اسلام علیکم فرینز کیا حال چلے تو آ چکے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ تو آج کی ویڈیو آپ سب دوستوں کو ضرور پسند آئے گی تو ویڈیو کو شروع سے لے کر آخر تک لازمی دیکھنا کیونکہ آج ہم پب جی کے نئے ایونٹ پر بات کریں گے جو ہمارے پاس نیا ایونٹ آ چکا ہے اور ایونٹ کا نام تھوڑا مشکل ہے ای ٹھنک یہ ایونٹ کا نام ہے ریپیر داورہ آپ یہ دیکھ رہے ہیں یہ ایونٹ ہے اب ہم اس ایونٹ کے بارے میں ڈسکس کریں گے کیونکہ اس ایونٹ میں ہمیں ایک پرمننٹ آؤٹفٹ ملنے والا آؤٹفٹ بھی بہت ہی کمال کا ہے تو ویڈیو کو ڈسکس کریں گے تو اس سے پہلے میں آپ سب دوستوں سے روکیسٹ کرنا چاہوں گا جو بھی میرے چینل پر نیو آتے ہیں چینل کو لازمی سبسکر کر دیا کریں کیونکہ ہم اس ٹائپ کی ویڈیوز ایونٹس وغیر ہے جو بھی ایسے پب جی کے اپ ڈیٹس وغیر آتے ہیں تو ہم اس پر جو انہیں ویڈیوز بناتے ہیں ڈسکس کرتے رہتے ہیں تو اس کے لیے ہمارا چینل لازمی سبسکر کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ لازمی شیئر کریں تو دوستو بھینا ٹائم ویسٹ کیا ہے ہم چلتے ہیں اپنے ایونٹ کی طرف تو دوستو آپ ایونٹ دیکھ سکتے ہیں جیسے آپ یہاں سے سکرل ڈاؤن کریں گے آپ کو یہ یہ سا کچھ لکھ کے آئے گا یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں ریپیئر دارورہ تو اس ایونٹ پہ آ جانے کے سب سے پہلے میں آپ کو بتا دوں تو اس ایونٹ میں آپ کو یہ جو آپ آٹفٹ دیکھ رہے ہیں جس کا نام باکسنگ مینجر آپ ٹھوٹے یہ آپ کو مل جائے گا اگر یہ آپ پورا جو ایونٹ کمپلیٹ کرتے ہیں تو تو ایونٹ بلکل آسان ہے میں آپ کو بتاؤں گا کہ ایونٹ کیسے کمپلیٹ کرنا ہے آپ بہت ہی ایک یا دو دن میں ایونٹ کمپلیٹ کر سکتے ہیں سب سے پہلے ہم اس کے رولز پر چلتے ہیں یہ ایونٹ کی ڈیوریشن ہے وہ تیس سے لے کر نو تک ہے تو یہ آٹھ سے نو دن تک چلنے والا ہی بٹ میں آپ کو بتا دوں کہ یہ ایونٹ آپ دو دن سے یا تین دن سے پہلے پورا کر سکتے ہیں تو سب سے پہلے آپ کو یہاں سے جو کچھ مشنز ہوں گے وہ مشنز ڈیلی بیسس پہ کرنے ہوں گے مشنز بہت ہی آسانے تو چلتے ہیں اب مشنز کہاں پہ جو ہمیں جو دیکھرے کو بلیں گے یہاں سے کلیکٹ پر آئیں گے تو یہاں پہ آپ کو ڈیلی بیسس پہ مشن بل جائیں گے تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں پہلا مشن لوگن انٹو گیم ہمیں لوگن ہونا ہے اس کے بعد کمپلیٹ کلاسک میچ کرنا ہے اس کے بعد فینش ٹوپ ٹوینٹی فینش ٹوپ ٹوینٹی پہ کلاسک میچ میں فینش کرنا ہے سروائیو دسمنٹ بہت یاسن دسمنٹ سروائیو کرنا ہے اس کے بعد آخری ایک اینیمی کلاسک موڈ میں مارنا ہے تو اور حال آپ کے پورا مشن سمجھو ایک گیم میں ہو جائے گا تو میرا ہی کچھ ایسے ہی زینے میں نے صرف ایک کیم کلا میرے سارے کمپلیٹ مشن ہو گئے تو اس ایونٹ اس مشن پہ آپ کو دو ریوارڈ ملیں گے ایک آپ کو ملے گا اور ایک ریئر ریوارڈ ہے جو اس ایونٹ کو کمپلیٹ کرنے میں آپ کی مدد کرے گا وہ ہے کمپوننٹ سرکٹ اگر آپ کو سرکٹ مل جاتا ہے تو آپ کا یہ ایونٹ بہت ہی ایک یا دو دن میں کمپلیٹ ہو جائے کیونکہ سرکٹ کا نکلنا بھی ایک مطلب ریئر ہے مشکل ہے وہ بھی لگ پہ کرتا ہے تو ہم یہ سارے کلیکٹ کریں گے دیکھیں ہمیں کیا کیا ملتا ہے تو 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 یہاں سے جو آپ پرسنٹیج دیکھ رہے ہیں میری ٹوئنٹی فائی پرسنٹیج ہو گئے تو اس میں آپ کی یہ کاؤنٹ ہوتے جائیں گے یہاں سے آپ کو ریوارڈ ملے گا ٹھیک ہے اور اس میں بھی آپ کو ریوارڈ ملے گا اب چار سرکٹ دیکھ ستے مجھے چار سرکٹ ضرورت ہے کیونکہ یہ پورا سرکٹ ایونٹ کپلیٹ کرنے کے لئے ہمیں چار سرکٹ چاہیے ہوں گے ایک دو تین چار تو چار سرکٹ یہیں سے کلیکٹ ہوں گے مشن سے وہ بھی لکھے تو پہلا ہم کھول کر دیکھتے ہیں تو میرے بھائی تو پہلی سرکٹ نکل گیا تو ایک سرکٹ میرا کمپلیٹ ہو گیا میں بتاؤں گا اس سرکٹ کوئنسی نکلی ہے ٹھیک ہے آپ دیکھتے ہیں اب بی پی کوئنس اور یہاں بھی بی پی کوئنس تو مطلب یہ تو شور ہے یہ تو گیرنٹیڈ ہے کہ آپ کا ایک تو سرکٹ لازمی نکلے گا اب سرکٹ کو پک کرنا ہے اب یہ کہاں پہ رکھنا ہے ہمیں ایسا کچھ یہاں پہ دیکھنا کو ملے گا تو سرکٹ کو کہاں پک کرتے ہیں یہ کیا مطلب ٹیک روٹیٹ انٹو کنیکٹ تو یہ دیکھیں اور یہاں سے مجھا جی کرنسی اسیم لگے ٹھیک ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں میرا یہاں پہ یہ سرکٹ فٹ آ گیا ہے تو ایسے ڈیلی بیسے اب آج کے دن کے میری یہ سارے مشنس کمپلیٹ ہو گئے جب کل کا دن آئے گا تو یہ سارے مشنس واپس آ جائیں گے تو مشنس تو ایک دن میں ہو جائیں گے بہت ہی آسان ہے اب میرا ایک سرکٹ کمپلیٹ ہو گیا باقی میرے تین سرکٹ رہتے ہیں اب یہ تین کمپلیٹ ہو جائیں گے تین دن کے بعد یا چار دن کے بعد تو مجھے یہ پرمنٹ آؤٹفٹ مل جائے گا اب جو اینجی ڈرنک سے یا پوائنٹ سے سمجھ لو تو وہ میری یہاں پر کاؤنٹ ہوگی یہاں پہ میری وارڈ ہے اگر یہ پورا فل ہو جاتا ہے لاس تک ہنڈر پرسن تو یہاں پہ مجھے کوئی نہ کوئی ریوارڈ دیکھنے کو ملے گا تو دوستو امید کرتا ہوں آپ کو یہ پورا ایمیٹ سمجھ میں آ گیا ہوگا اگر کوئی سوال ایمیٹ سے ریلیٹڈ تو آپ کمنٹ سیکشن پہ پوچھ سکتے ہیں میں آپ کو جواب دے دوں گا کوئی دیکھت والی بات نہیں ہے تو دوستو امید کرتا ہوں آپ کو یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی اگر پسند آئی تو لائک کر دینا اور چینل کو لازمی سبسکرائب کر دینا وہ تو لازمی آپ کر دینا اور تو اسی کے ساتھ ملتے ہیں کل کسی اور نئی ویڈیو کے ساتھ اپنا بہت سارا خیال رکھنا ٹیک کیر اللہ حافظ